موسیقی اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمد میری اور میری فیملی کی طرف سے سب دیکھنے والوں کو میٹھی میٹھی عید بہت مبارک ہو سب اللہ پاک سب کو بہت خوشیان دے تو چلیں کچن میں چلتے ہیں اور بناتے ہیں اید کے لئے سپیشل مٹ بیف کڑاہی تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کنگین چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم نے ککر لے لینا ہے میں پاس ڈیڑھ کلو گوشت ہے گائے کا گوشت ہے ڈیڑھ کلو اور یہ سارا جو گوشت ہے وہ سینے کا ہے آپ لوگ جس بھی آپ پارٹ کا لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کوکر میں ڈال لیا ہے گوشت کو اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کھلے برطن میں بھی بنا سکتے ہیں سٹیم لگائے بھی بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو سٹیم لگائیں گے اور ساتھ ہی میں نے گوشت کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تھری میڈیم سائز کے پیاز پیازوں کو میں نے موٹا موٹا ہی کٹا ہوا ہے کیونکہ سٹیم لگائیں گے تو میش ہو جائیں گے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے ایک فل گارلک اور اس کو میں نے کر لیا ہے پیل آف اور اس کو بھی ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سبھی چیزوں کو ہم ساتھ ڈالیں گے اور ایک بار ہم اس کو سٹیم لگا دیں گے دو میڈیم سائز کے میں نے ٹومیٹوز لے لیا ہے اوپر سے ٹوپ ریمووو کر دیے ہیں ٹومیٹوز کے جب اس کو سٹیم لگے گی تو اس کا جو چھلکہ ہے وہ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ ڈال دیتے ہیں سوکھے مسالے نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہلتی پاورڈر لیا ہے میں نے ورن فول ٹی سپون ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چیلی پاورڈر کا بھو یہ میں ڈالوں گی ون اینڈ ہاف ٹی سپون کیونکہ میری تھوڑی چیلی پاورڈر جو ہے وہ تھوڑا تیکھا کم ہے میرے پاس اس کا میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون بھر کے اور ابھی اس میں میں ڈالوں گی کرشٹ پیپرکا یہ صرف کلر کے لیے ہے بلکل بھی ہوت نہیں ہے کشمیری لال مرچ جو ہے یہ کٹی ہوئی ہے اور اس میں ڈال دیں گے ہم دو گلاس کے قریب پانی کا تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھا سا ٹینڈر ہو جائے سٹیم لگائیں گے اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے اتنی کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھا سا گل جائے اور پھر دیکھتے ہیں نیکس ٹیپ اس کا تو بیس منٹ ہو چکے ہیں بیس منٹ کے بعد میں نے کوکر کو کھولا ہے تو اس کی پوزیشن آپ کے سامنے ہیں گوشت ہمارا بہت اچھا گل چکا ہے ہلکا سا ہے بس اس کے اندر ہلکا سا سخت ہے وہ بھونتے ہوئے جب یہ بھی گھی ڈال کے بھونیں گے تو اس میں جو ہے کسر پوری ہو جائے گی تو ساتھ ہی اس میں چھلکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرمارٹر کے چھلکے جو ہیں وہ الگ ہو گئے ان کو آسانی سے آپ ریموو کر سکتے ہیں تو پانی ہلکا سا ہمارا اور ڈرائے ہو جائے تو ہمیں ایک پین میں لے لیں گے آئل ون کپ کے قریب آئل لے لیں گے آپ لوگ کچھ لوگ کم زیادہ یوز کرتے ہیں آئل تو اس حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ون کپ کے قریب ہم اس میں آئل لیں گے اور اس کے اندر پھر ہم اپنے گوشت کو کریں گے بہت اچھا سا فرائی بہت اچھا سا بھون لیں گے تو یہ سارے ٹرمارٹر کچھلکے جو ہیں وہ میں نے اس سے کر لیا ہے الگ تو پانی بھی ہمارا آلموسٹ سوک چکا ہے بہت اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کم ہی پانی ہم نے ڈالا تھا اور اسی میں جو ہے وہ بھون چکا ہے بہت اچھا سا گل گیا ہے گوشت ہمارا تو بہت زیادہ پانی ڈالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس میں تو یہ میں نے ایک کھلہ پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون کپ آئل کا آئل آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ گوشت ہے تو اس حساب سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا ون این ہاف کیجی ہے تو اس کے لئے ون کپ آئل کا کافی ہے اور ہمارا جو بیف کا گوشت ہے وہ بھی تھوڑا فیٹی ہے تو اس لئے اتنا آئل ہمیں اناف ہے تو اس کے ڈالیں گے ہم جینجر پیسٹ کا ون ٹی سپون جو میں نے اس میں گوشت کو سٹیم دیتے ہوئے نہیں ڈالا تھا ہم اس کو فرائے کر کے ڈالیں گے اس کا جو ذائقہ آتا ہے جو اس کی ارومہ آتا ہے وہ خود ہی آٹ کلاس آتا ہے تو اس کو ٹرائے کی جگہ ضرور بنائیے گا ہمارے طریقے سے تو جینجر ہمارا فرائے ہو جائے اتنا کہ اس کی جو ہے وہ کچھی خوشبو وہ ختم ہو جائے اور ایک روستڈ سی خوشبو اس کے اندر سے مزیدار سی روستڈ سی خوشبو جو ہے وہ بھینی بھینی سی خوشبو جو ہوتی ہے بھونی بھی وہ آنے شروع ہو جائے تو پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اپنا گوشت لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے جس کو میں ڈالوں گی سب سے پہلے میں ہافٹی سپون زیرہ میرے پاس شاہ زیرہ ہے کالا زیرہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آپ لوگ وائٹ زیرہ یوز کر رہے ہیں تو وائٹ ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں چار سے پانچ کالی مرچیں تین سے چار لونگیں اور ایک چھوٹی سبز الائچی اور اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہلکا سا کہ اس کا ہلکا سا ارومہ آجے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا گوشت جس کو ہم نے سٹیم کیا ہوا ہے یہ پروسس آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے کیونکہ گوشت میں پانی ہے تو جب وہ گرم آئل میں جائے گا تو آپ کے ہاتھوں پہ بھی آ سکتا ہے تو آپ نے بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں تو گوشت سارا ہم نے ڈال لیا ہے اپنے آئل میں اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اتنا کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے بھونجے اور آئل الگ ہو جائے پھر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب دہی کا اور دہی کے ساتھ ڈال کے پھر ہم اس کو بہت اچھے دکے سے بھون لیں گے تو گوشت آپ کا ہڈی والا ہاف کپ میں نے لیا ہے یوگرٹ کا میرے پاس گھر کا بنا ہوا دہی ہے آپ لوگوں کے بزار کا یوز کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں میل پیک کا یوز کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں میرے پاس گھر کا بنا ہوا دہی ہے دہی ڈالتے سڈنلی ہم نے اس کو بھوننا ہے ہم نے رکنا نہیں ہے بلکل بھی اگر ہم دہی ڈال کے رک جائیں گے تو ہمارا دہی فوراں سے پھٹ جائے گا تو دہی کے پانی میں اس کو بھون لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں سالن ہمارا بہت اچھا سا بھون چکا ہے دہی کا جو وائٹ وائٹ سا کلر نظر آرہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور آئل بھی سائیڈوں پر آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر ڈال لی ہے میں نے چار سے پانچ ہری مرچے سات میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون مزید پانچ منٹ پر میڈیم ٹو لو فلیم پہ دم پہ تاکہ ہمارا جو سالن ہے جو ہمارا بیف کڑاہی کا ٹیکچر ہے وہ ایسا سوفٹ سا بنجے اور مسالہ اگر آپ لوگ چاہیں تھوڑی مسالے والی بنانا تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ کا سالن اگزیکٹلی بلکل صحیح تیار ہے تو ہم دیں گے اس کو پانچ منٹ دم پہ اور پھر دیکھتے ہیں تو لیجئے مزید دار بیف کڑاہی بن کے تیار ہے بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکچن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ریسیبی کیسی لے گی اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا بیٹو سے آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو سب کو بہت بہت عید مبارک اپنی دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد دہیں ہیلدی کھائیں اور ہمیشہ خوش رہیں پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ